اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ بزارہ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہو جی بلکل ٹھیک ہوں گے جیسا کیا جمعہ تو آپ لوگوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک اور ایمن کا تھا آج بائیلو جی کا ایکزیم ایمن کا تھا اور عبد الرحمن کا ہے کیونکہ ایمن کی ماننگ شیفٹ ہی ہے جب میں کولیج سے آئی تو بھئی پتہ لگا ایمن بھی ایکزیم دے کے آ گئی ہوئی ہے اور عبد الرحمن نے بھی دینے جانا ہے تو پہلے تو ایمن سے پوچھتے کہ اس کا ایکزیم ہوا کیسا ٹھیک ہے ہاں بھی ایمن پھر کیا بنا تم پوچھو ہینا تو اچھا نہیں پوچھو ہی لیکن یہ کیا ہے یہ کیا تھا ایمن اچھا میں ایسا ہی رکھی ہوئی ہے اچھا پھر نہیں اچھا ہوا اس کا مطلب چل چوٹا ایمن کا تو اچھا نہیں ہوا آپ دیکھتے ہیں عبد الرحمن کا کیسا ہوتا ہے عبد الرحمن کی تیاری کیسی ہے ہاں جی پھر کیسی تیاری ہے تمہاری ایمن کا تو اچھا نہیں ہوا مجھے لگ رہا ہے مشکل آئے تھا اس کا عبد الرحمن کیسی تیاری ہے عبد الرحمن میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں عبد الرحمن ہلو آواز آرہی ہے روئی تو نہیں ڈالی ہوئی دکھاؤ اوہ سارا بجے پیچھے عبد الرحمن کوئی رسپونس نہیں یہ کیا بات ہے یہ تو کوئی رسپونس ہی نہیں دے رہا پتہ نہیں کیا ہو گیا کہہ جیسے چھوڑو اب میں نماز پڑھنے لگی کیونکہ جمعہ کئی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو پہلے نماز پڑھتے ہیں ویسے بھی آج عبد الرحمن نے لیٹ جانا ہے دو ڈھائی بجے میکسیمم مصنے جانا ہے عبد الرحمن لیٹ کیوں جانا ہے عبد الرحمن چولو بھی اس نے نہیں جواب دینا چھوڑو اسے میں آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کے بعد ملتی ہوں ٹھیک ہے بتا نہیں سے ہوا کیا ہے دو آواز لیٹر نماز پڑھنے کے بعد میں لے رہی تھی کولیج کی اون لائن کلاس یار یہ تو کولیج والوں کو سکون نہیں ہے اگر ہمیں یہ لوگ جلدی چھٹی دے ہی دیتے ہیں کیونکہ پہلے ایک دو بجے ہوتی تھی اور یارہ بجے کئی چھٹی ہمیں ہو ہی جاتی ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اون لائن کلاس رکھتے ہیں مطلب کہ ہمیں سکون سے جینے نہیں دینا تو پھر میں نے نماز پڑھی اس کے بعد جی میں نے اون لائن کلاس لیا ہے اس سے میں فری ہوئی ہوں تو یہاں پر گھر میں دو شیطان آئے ہو گئے ایک ہے جی یہ آئیشہ میڈم اور دوسری ہے یہ رباب میڈم ویسے تو میں نے سنیا ہے کہ نمزان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں مگر یہ کیا یہاں پہ دو دو شیطان ہیں میں بھی یہی کہنے لگی تھی کہ شیطان تو قید ہو جاتے ہیں پر یہ کہاں سے آگیا پریاں ہے استقفار توبہ توبہ کہاں سے یہ فریشتہ لگتا ہے ایسی پڑھی ہوتے تو دھڑیاں مار جائیں کیا؟ ایسی پڑھی ہوتے تو دھڑیاں مار جائیں کیا؟ ان لوگوں کو چھوڑو اب تو ان لوگوں نے لڑتے رہنا ہے کہ میں شیطان ہوں میں فریشتہ ہوں میں ہوں ویسے شیطان تو کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں کہے گا لیکن چلو خیر رباب تم اپنا بتاؤ میں نے پہلے بھی لوگ میں بھی بتایا تھا کہ ایمن اور رباب کا سینٹر ایک ہی جگہ بنایا ہے اور ان کی شیفٹ بھی مارننگ کی ہے دونوں کی شیفٹ سیم ہے اور مزے کی بات چیک کرو ان کے جو رول نمبر میں ڈیفرنس ہے نا وہ صرف ٹین ٹو 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 ٹیٹس اس سے زیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے سو یہ لوگ بیٹھے بھی ایک ہی روم میں تیار ان کی تو موجھے ہیں اب ہم لوگ رباب سے بھی پوچھتے ہیں اس کا پیپر کیسے ہوا ہے ہاں جی روباب میڈم پھر کیسے ہوا پیپر پیپر ہوا ایسا ہے جو ہوئے نہ برابر ہیں جو ہوئے نہ برابر ہیں یہ کیا لوگک ہے لوگک ہے کہ سارا کر کے آئیوں سب ٹیک ہی لگا کر آئیوں روباب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نہ ہوئے برابر نہیں نہ ہونے کے برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم ساری بیچ میں اپی چینٹی ہمار کے ہیں واہ روباب واہ ایفیشنسیاں بھی نہیں ایفیشنٹیاں یہ کیوں سے لام سے توبہ روباب بہت دائم ایفیشنٹیاں میں آپ کو سچے سچی بتاتی پیپر آیا میں نے پہلے پیپر دیکھا یہ تو میرا لائک ہے واہ 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 اس ترہے کیا اس ترہہے ایفیشنٹیاں آئی آئی آتا ہی نہیں ہے کیا کروں پیپر دیکھیں میں نے کہا کس تو شکار ہوگا بائلوچی ہے کوئی نہیں سیلز ہے نیوکلیز ہے کیا لکھا باہتا ہے چلو ہی اے تو کئی کام ہی نہیں ہے پھر میں نے پہلے میں نے محنت بڑی کی تھی اسی سبجیکٹ کے لیے پیپر شام نے آیا جب پیپر شام نے آیا محنت کہتی تو نے محنت کی بھی تھی یا نہیں کی تھی بھئی کچھ نہیں تیرا بننے والا اور ایک اور میں بانا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کل کیا ہوا یہ رات کو نا مجھے عبدالرحمن کیونکہ ان کے گھر گیا تھا دادوں کے میڈیسن وغیرہ لینی تھی تو عبدالرحمن نے مجھے آکے بتایا کہ رباب میڈم رو رہی ہے رباب مجھے وجہ بتاؤ کہ تم رو کیوں رہی تھی کیونکہ میرے ساروں کو میرے سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے ایکسپیکٹیشن کیا ہے ایکسپیکٹیشن کیا ہے ایکسپیکٹیشن چکر ہے یہ بھلا لب سے بھولیا ورنہ ایفیشنٹیاں مار کے آئیوں میں ایکسپیکٹیشن ہے ساروں کو میرے سے کہ اچھا کرے گی اچھا پڑتی ہے تو اچھا کرے گی اچھا اگر میں کٹی کرتی ہوں ہو نہیں کچھ اچھا نہیں اپنی بھی بات نہیں ہے میں ساروں کو شہی ہوں اپنے فیملی میں سب سے اچھی میں ہوں شہی ہوں اپنی طریفت خود ہی کری جا رہی ہے اپنے موہ میاں مٹھوں میں اپنے موہ میاں مٹھوں مٹھیوں مٹھیوں باب تم مٹھی کئی سے بھی نہیں ہو تم کروی ہو کروی اور بابکو میں نے آج بڑے یو یو کیا ہے یو یو باب تیرا نا میں نے صاحب اور علمے پہچھے گیا اچھا بہت جانسے چھوٹاں من علم اور ہوا کہ möglich تو میں نے دیدی کو ملتا ہے میں نے کہا مسئل اسے بیٹھ لیا پیچھے بیٹھ لیا اگر میرے سپر بھی جانسے طرح تو زیمے وار میں نے کہہ چھوٹاں اور نہیں پتہا زیمے وار کیا مطلب ہے آپ جانسے جانسے کو بتائم یہ ہمارا یہ کیا کہتے ہیں کوندھانی وڈرڈ ہے زیمے وار پنجابی میں یتا ہے میں نے سمس کے رلیٹڈ دو ورڈ سنے ایک تو ذیمہ دار یا پھر ایک زمین دار یہ ذیمہ وار کون سا ورڈ ہے ذیمہ وار کی بچی ذیمہ وار میں بھی کنفیوز ہوگی یہ ورڈ ہے کیا تُو نے بولا کیا ہے اور کائز مجھے کسی کے ورڈ کوپی کرنے کی کوئی ضرورتی میں اپنے ورڈی کوپی کرتی کسی کو بھوڑا لگے تو لگے میری طرف سے بھار میں جاؤ تم ہی بھار میں جاؤ بھار میں جاؤ دبا کہہ رہی ہے میں تو نیو انوینشن کروں گی ہر ورڈ کی نئے سے نیا ورڈ ایجاد کروں گی تاکہ میں آگے کامیابی حاضر کروں میں نو ذیمہ وار ہوں اچھا پھر پھر کیا کہا تمہارے ابو جان نے پیڈی نے مجھے ذیمہ ذیمہ آرہی کیا ہے ذیمہ کہہ رہے تم ذیمہ وار ہی رہنے تو تم ذیمہ دار نہ بولو ذیمہ دار کے مطلب کے مطلب کے مطلب کے ہاں مطلب سبجیکٹ رکھوایا گیا ہے میرے پر بڑا زمین میرے شرکے پر ایسے بندوق رکھے کہتے ہیں اگر تم نے یہ سبجیکٹ نہ کیا تو تم نے اٹھا کر کے مار دوں گا میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی سبجیکٹ رکھوایا کس نے تمہارے ماں باب نے تم نے کس نے کہا تھا کہ یہ رکھو تم نے پڑھنی بائیولوجی ہے یہ میں بتا نہیں سکتی کیوں نہیں بتا سکتی کیونکہ چھتر آل میری کو انگیاں ماں باب نے تو نینک ہوائی ہو کیونکہ چھتے ہیں بیٹا جو کرنا آپ کی مرضی آپ نے پڑھنا ہے اچھا پی کس نے رکھوائی ہے امو میں بتاؤ نہیں سکتی کورٹ پہے جانے کہ ساڑوں ساڑوں پی ڈائرم دلتا ہے رباب ڈائرگی ہے رباب کہہ لیے اگر میں نے نام بتا گیا جس نے کہا تھا بائیولوجی رکھو پھر میں نے اس دنیا میں نہیں ہونا میں نے اوپر ہونا پھر تم لوگ مجھ سے اوپر ملنے آوگے رباب پھر بھی ہلکا سا ہنٹ تو دو کس نے رکھوائی تھی ہالکی سے بھی ہنٹ میں نے لگے جال لے وہ ہوشکتی ہے میں پھر اتنا روئی میں نے کہا پپا میرے سے یہ بائیولوجی سائیولوجی نہیں ہوتی سائیولوجی کونسی مانا بائیولوجی نہیں ہوتی اب یہ سائیولوجی کیا ہے بولا انا میں اپنے ورڈ اپنے ورڈ نکالے کی کوشش کریں یہیولوجی خیلش psychologist نیو اینو انوان!!! نا گھتے بہت منوش entitled مینے ورڈ ننے Gosoo یساں گھ tie سیماتت میں آپ کر رہی ہے ایساں گھتے والی ساں گھتے والی ماشاءاللہ سال اللہ وہ سوال اللہ میں رہی ہوں worانی میں چربتانوں ہم ہم شریف کون ہے اللہ کا معلوم بات کر جو ہیں ہے کہ wie صحیح چھوٹا ہوں لما آپ نے یہوں کہ صحیح چھوٹا ہوں میری دادو شریف یہ ہے اور جاند پر مجھے ایچے طریقے موٹیویشن کیا میری ماما شریف یہ ہے اس میں جنس کی رسم یہ اس داد کا لفظ اس کے بعد میری ماما جان نے موٹیویشن کیا اس کے بعد بات مجھے مجھے نہیں ہیں میرے بڑے بھائی کا فون بکتا مجھے اپنا بیٹا بھڑا بھائی عبدالیوان بھائی ان کا فون آیا تھا انہوں نے بھی بائیالوجی رکھا تھا انہوں نے دادوں کو کیا تھا انہوں نے ان کی نانوں لکھتے ہیں انہوں نے کہتا ہے یہ بہت لمبی سٹوری ہونے والی ہے مجھے لگ رہا ہے رباب نہ رونے لگی تھی پیپر نہیں اسے آتا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کون سا اس کا سبجیکت تھا میں نے کہا بائیالوجی کہتا ہے رباب سے بات کروا میری انہوں نے مجھ سے بات کی کہتا ہے تم کیوں رو رہی ہو کسی ایسے رو رہی ہو میں نے کہا بائی بس مجھ سے یہ آدھ نہیں ہو رہی ہے سبجیکت ہی مجھے بہت بھولی لگی میرے پلے نہیں پار رہی میں کیا کروں بائی کہتا ہے اس میں میرے 99% آگے چیک کر جو ہوتے ہیں انہیں ہو جاتے ہیں پہلی پہلی دو دو لائم چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ٹیک ہی ہے ہاں ہاں بہت اچھے چھٹیاں سی تے اگلے میں پاس کر اگلے میں آپ نے چکے تو کے چیزیں پہلے پس کریں بڑی ان کی باتیں چار چھٹیاں چیک کرتے ہیں پہلے میں کسی کہ ہاں نہیں تو بولی ج آری ہے بڑے مزے سے یہ تو جب ٹائے تھی جو ٹتے کیاں ہماری کلاس میں ایک اس لصول تور Emily کو ہمیہا شکرا در مشکلی سابقاً اس پر شریف줄 شاملےifier مجھے سابقاً اس سابقاً اور یہ سابقاً اس وقت تو بھی آنٹی لگ رہی ہے در بیٹی ویش کوئی نہیں ڈمزان ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے کونسا کہت دو بٹا نالو میں نے بھی لیا ہوئے لیکن جس طرح تو بیٹی ہوئی ہے تو پوری کی پوری آنٹی لگ رہی ہے کوئی نہیں اور اوپر سے جس طرح تو بول رہی ہے ایکسن تیرا بنجابی اور آنٹی پوری لگ رہی ہے بھئی ہم نے اس کی کہانی سن لیا ہے آگے اس کی بہت لمبی جانے ہو لی ہے کہ ہمیں بروکہ سرامنی کندا چاہیے جو کہہ لی ہے کیسی کی کنگگابی۔ her آپ کو کیسر کر رہنی کنھیگ ہوتا ہے وہ پوری پوری اس ایک سار 참 لاکھتا ہے وہ آپ کو بھائی وہ ملک ، جو لاکھتا ہے اور سی بیٹھا بیٹھا ہے اللہ مppingpopular شڈال میں ہیں مجھے بالمال میں بتا دو بتا دو میں بلک Having cooked لکھیں تو نکھ لو miner ف Simon مل قربائل تمام yep میں زمان پالا ہوں یہ ب約 میں نہیں ہے میں بار High School تم ن labہ حل جہتے ہیں بعض ا 급ہ حل طرم میں ب KHP beiden m نمیں بیٹھے ہیں راب جای تگنیر چاہتے ہیں Noise جب ہمیتے ہیں یہ جب ریزلٹ آئے گا تب ہمیں پچھا لگے گا نہیں نہیں اسی کے سب سے زیادہ نمبر ہو لیٹسی جب ریزلٹ آئے گا تب ہمیں ملوگ بناوں گا اس کا ساتھ مینشن کروں گی یہ جو کہتی نا پتہ لگے گا بھئی ہم نے بھی بورک پیپر دی ہیں لکھنا پڑتا ہے اسکیوز می ہاں جی ایکس کیوز می میں لکھیا سی میرے ہاتھ سو جگے لکھا تھا لیکن اپنے سے بھونگیاں جو آرہا تھا دماغ میں پوچھا ٹیشو ہے نیچے سیل لیول اپنے سے لکھی جا رہی ہے رو باب تم مجھے صحیح والا بتاؤ کہ تم نے صحیح والا جو پیپر جو تمہیں آتا تھا اچھے سے وہ کتنا کیا گاکھو بھی نہیں آندا مطلب کہ بس ٹیکیوں پیسہ ہا رہی ہے ٹیک ہیاں نہیں پیلا پاڑ تھا وہ بھی آتا تھا دیں سے لکھا پھر میرے سیل میں آئی جا رہا تھا گاڑی بھی آرہا تھا گاڑی لکھ دے تک گاڑی لکھتے ہیں گاڑی بھی لکھنا تھا میری پیاری تیچر پاس کر دو مجھے انہوں نے کہنا تھا میری پیاری میں نے آپ کو فیل کر دیا فیل کر دیا فیل کر دیا دبا پھر مرہ مزانا تھا بیسے خیر مطلب کہ کسی کا پیپر نہیں اچھا ہوا اب جب عبد الرحمن آئے گا اس سے پوچھیں گے اس کا پیپر کیسا ہوا ہے کبھی اچھا ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا لیکن یہ صحیح ہے بھئی بھائی 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 فارگ ہوئی پر یہ آئیشہ روکیو رہی ہے ابھی بھی روڑی گیا ہے پرینک ہو گیا پلا کیا پرینک ہو گیا پیلے گیا میں پیری تھی میں لے کر آئے تھی بائیسے کی کاغنسٹ کہتی مجھے بھی دینا پردا میں نے اس کے سب پرینک کردیا میں نے یہ سالہ پی پیگے وہ اٹھا پہ پاڑی گندہ پڑھا تھے میں نے اس میں ڈاک اس کو پڑھا دیا وہ اس میں دسل ہو رہی ہے آئیشہ بس پیا گیا پیٹ میں چلا گیا کوئی ٹینچن نہیں آئیشہ وہ دیکھ رہی جا رہی ہے ساتھا موبائل دیکھے جا رہی ہے یہ کوئی سٹائل ہے چاہل گا بچ شاہ گزن ہے اپنی مگزی کی سلے گی یار آئیشہ خیر باقی باتیں چھوڑ تجھے خوشی ہونی چاہیے کہ تیرے سارے بارڈ اگزیمز ختم ہو گیا اور تو اس وقت چل کر رہی ہے یار صحیح ہے آئیشہ کے بارڈ اگزیمز ختم ہو چکے اور وہ اب مجھے کر رہی ہے لیکن اس وقت اس کے ساتھ پرینک ہو چکے جس کی وجہ سے وہ رہ رہی ہے اور یار پرینک بھی ہیوی قسم کا ہو گیا ملنبکہ گندہ پانی پیلیا اور ایمن اور باب کا تو ہم لوگوں کو پتہ ہے جو یہ لوگ بائیولوجی میں کا نامے انجام دے کے آئے ہیں خیر ان کو چھوڑو اب ہم لوگ ستاری کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ روزہ بھی تو ستار کرنا ہے کہاں پر جی میں نے سینوچ ریڈی کر لیے ہیں اور مجھے اس کی ہلکی پلکی سی ریسی پی پتہ ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتا دیتی ہوں فرسٹ افول آپ لوگوں نے لینی ہے جی بریٹ اس کے بعد اس کے کناروں کو الگ کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر یہ ڈالنا ہے جی مکسچر یہ مکسچر ممہ نے بنایا ہے مجھے نہیں پتا کیسے بنتا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا ڈال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں ممہ نے ڈالیا ہے جی کریم اس کے بعد مایونیز سلاعت پتہ بوائلڈ اگ اور ساتھ میں چکن یہ ساری چیزیں ڈال کر ممہ نے یہ مکسچر ریڈی کیا ہے اور پھر کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے بریٹ کے اندر یہ مکسچر لگانا ہے اور پھر ہمارے سینوچ ریڈی ہو جائیں گے اور میں نے جی یہ ریڈی کر لیے ہیں یہاں پر جی مممہ بنا رہی ہے چپس پکورا جو کہ دیکھنے میں بہت ہی مزے کے لگے ہیں بس کھانے کا انتظار ہے جیسے ہی روزہ کھلے گا اس کو کھانے لگ جانا ہے اور ساتھ میں مممہ یہاں پر بنا رہی ہے جی وینگز تاری میں نے بنا لیا یار میں نے کیا پنا رہی ہے میں نے تو بس سینوچز بنائے ہیں اور وہاں پر جی مممہ پکورے فرائے کرتی ساتھ میں سموزے رول وغیرہ جو بھی فرائے کرنے ہیں ونگ وغیرہ وہ کرنے ہیں بس فرائے والی چیزیں رہتی ہیں اور اب میں آپ لوگوں کو ملو باتیں ہوں ایک اور ہستی سے جو کہ آج بہت ایکزیم دیکھ کر آئے ہیں بائیولوجی کا ان کے بعد چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ان کا پیپر کیسا ہوا کیونکہ ان کی ایوننگ کی شفتی تو دیکھتے ہیں ایوننگ ٹائم پیپر ایزی آیا تھا یا پھر مارننگ ٹائم ان کا کس طرح ہوئی چلتے ہیں جی اور اب دور اعمان کیسا ہوا پیپر اب دور اعمان پیپر کیسا ہوا ہے اب دور اعمان اب دور اعمان اب دور اعمان میں تو سے کچھ پوچھ رہی ہوں یہ سعی بختم ایزی ہے میں پوچھ رہی ہوں پیپر کیس طرح کا و cùng اگے سے کوئی جواب ہم نہیں اب دور اعمان میں کچھ پوچھ رہی ہوں 묻ے اب�径 سی آری مجھے اب آز کان سی آری موبائل پھے لگے ہو چھوڑا موبائل 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 بھی نہیں اسے ملنا میں تم سے پوچھ رہا ہوں نا ٹک ٹک کر اگنور مجھے صبح سے گھر جا رہے تم صبح بھی نہیں جواب دیا صبح بھی سے پوچھتی تمہارے کیسی تیاری ہے تو کوئی جواب نہیں اور ابھی بھی کوئی جواب نہیں اب دو رحمان تو مجھ سے بچنی سکتا ابھی تو ستاری کا ٹائم ہونے گا میں پہلے افتاری کر لوں روزا اپنا افتار کر لوں بعد میں اسے پوچھوں گی کہ مجھے صبح سے گھنور کیوں گا رہا ہے پہلے میں جاتے ہوئے پوچھتی تمہاری تیاری کیسی ہے پوری ہوگی مگر کوئی جواب نہیں اور ابھی بھی آیا تو میں پوچھنی کہ نوارا پیپر کیسا ہوا تب ہی کوئی جواب نہیں ایمن اور باب نے تو مجھے بتا دیا کہ ان کا نہیں اچھا ہوا مگر یہ تو بتانا بھی گوارہ نہیں سمجھ رہا بیٹا یہ بچے میرے سے افتاری کے بات پہلے میں روزا افتار کر لوں کیونکہ افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے بعد میں اسے پوچھتی ہوں شکر اللہ افتاری وغیرہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے اب بس جو ہمارا مین کام تھا جو کہ ہم لوگوں نے کرنا ہے یہ جو مجھے عبد الرحمن اگنور کر رہا تھا آپ دیکھنا یہ مجھے کار کے دکھائے آپ دیکھنا کیسے ہی بات نہیں کرتا ہن جی جی کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں بول رہے زپ لگائی ہے موں میں زپ لگی ہوئی ہے زبان کو زپ لگی ہوئی ہے ہونٹوں کو زپ لگی ہوئی ہے عبد الرحمن کوئی رسپونس نہیں کوئی چیز نہیں یہ دیکھیں ایمن یہ موبائل پکر یہ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں نہیں سننا بس کاس یار یہ ایمن یہ میرا ہاتھ کس میں مگ رہا ہے نہیں سننا ایمن نہیں سننا نہیں سننا بس کسی رہا ہے نہیں سننا اس نے مرے پال کس میں مگ رہا ہے اس نے مرے پال کس میں مگ رہا ہے اس نے مرے پال کس میں مگ رہا ہے نہیں سننا اس نے مرے پال کس میں مگ رہا ہے اس نے مرے پال کس میں مگ رہا ہے اس نے مرے پال کس میں مگ رہا ہے اس نے مرے پال کس میں مگ رہا ہے اس نے مرے پال کس میں مگ رہا ہے ابھی اس نے مرے پال کس میں مگ رہا ہے اس نے مرے پال کس میں مگ رہا ہے نیسے ملتے؟ ملتے؟ یک embrدہ من علی best جسد جگہ آپ دنیا من اب ساتھ فحلنرا ملتنا جگہ یہ نگہ چھے نیسے نیسے ملتے نیسے نہیں مجھے ان توجہ 갖고 گیا وہ مجھے کمربے میں مجھے مجھے خ Weird کے لئے ؟ ایسے کیا لئے ! ایسے کیا لئے. ایسے کیا لئے دکھائی میں اور جب تک کہا ہے کہاً نہیں؟ میں veter denominات قدر گئے کیا کہوں؟ اسے ج並 enquanto کہوں ہوں مجھے کو اگنون نہیں کر سکتا مجھے کو اگنون نہیں کر سکتا ڈڑ گیا ہے ڈڑ گیا ہے کسی مار پڑی ہے ابھی کیسا پکلو آردیا اب کیا ہوئے ہیں ڈڑ گیا ہے صحیح مار پڑی ہے اب مجھے کبھی گنور کر کے دکھائیں سیکھیں گے ہاں اب کری تو خاطر ہے گنور نہیں تو کار سکتا جیتری تجھے مار پڑی ہے چل یار میری بس ہو گیا ہے اس کو بہت خواہ رہا ہے ریڈ بے یہ بول پڑ رہا یہ مجھے گنور کر رہا کوئی جواب نہیں کوئی رسپونس نہیں اب بولا را بتایا را کیسا ہم اب بھی پر اس کا بھی سو بھئی آپ لوگ بھی دے مجھے اس ویلوگ سے جاند اگر تو آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ اچھا لوگا تو اچھا لائک کریں کمنٹ کریں شئر کریں اینڈ اینڈ ایڈ 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 میلیں گے آپ لوگوں سے ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے تب تک کے لئے انا لابیس